ایک پوائنٹ ویو سے آج ہم نے قربانی اور اثار کے حوالے سے جو ہے وہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ قربانی ایک بہت بڑا جذبہ ہی نہیں بلکہ ہم پر فرض بھی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کوویڈ نائنٹین کے مشکل حالات میں جس طریقے سے قربانی کرنی ہے جہاں آپ ایک جانور کو قربان کر رہے ہیں وہی پر اگر آپ دوسری یا تیسری قربانی کا بھی اگر پلان کر رہے ہیں تو ان پیسوں سے اگر آپ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا اور اللہ اس کا اس مشکل دور میں آپ کو زیادہ ثواب دے گا کیونکہ قربانی جو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے لیکن ایکسٹرا قربانی کے ایکسٹرا پیسے آپ کسی غریب کی مدد کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک پہ جب ہم گئے تھے کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں ہماری ناتخواں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے امہ امارا نے امہ امارا قادریہ جو ماشاءاللہ مختلف چینلز پر ان کی خوبصورت آواز جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس آواز سے فیضیاب ہوتے ہیں اسلام علیکم کیسی آپ شکر حمدر اللہ ٹھیک ٹاک ہے بس اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا امہ امارا میں چاہوں گی کہ آغاز جو ہے وہ آپ کلام سے کریں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ناتر سنے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ کی دفتی جو ہے وہ آپ سے ضرور سنے جی بلکہ جی سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے میں وہ پڑھنا چاہوں گی سلی اللہ نبینا سلی اللہ صحبت ادا کرتے کرتے مقدر کے آگن میں چمکے ستارے حرم کے سہن میں دعا کرتے کرتے میری عرضو ہے کہ وہ دن بھی آئے کہ میزہ بھی رحمت کے ہوں سر پہ سائے خدا میری جھولی کو فاروقی بھر دے محمد کا صدقہ عطا کرتے کرتے میں قابے کے منظر پہ آنکھیں جمع دوں نمازی محبت عدا کرتے کرتے جو میدان عرفات میں آزری ہو جڑی آنکھ سے آسوں کی لگی ہو جو میدان عرفات میں آزری ہو جڑی آنکھ سے آسوں کی لگی ہو سفار مروہ کی پھیرے لگاؤں میرے مولا تیری سنا کرتے کرتے میں قابے کے منظر پہ آنکھیں جمع دوں میں قابے کے منظر پہ آنکھیں جمع دوں نمازی محبت عدا کرتے کرتے میں قابے کے منظر پہ آنکھیں جمع دوں نمازی محبت عدا کرتے کرتے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اور میں اس کو حمد باری تعالی سے بھی منصوب کروں گی یہ ایک دعا ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو اللہ اپنے گھر کی زیارت کروائے اور ہم وہیں پر ہماری آنکھیں جم جائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لئے اور یہ دعا ایک ایسا جذبہ ہے اور جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں پر ہمارے لئے یہ عدبن ہم پر جو ہے وہ یہ لاغو ہوتا ہے کہ ہم محمد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کریں اور کہتے ہیں نا کہ میرے موہ میں ہوا ایسی زبان خدا نہ کریں کہ میں اللہ کا ذکر کروں اور میں نبی کا ذکر نہ کروں تو یہ معاملات اور حالات ایسے دل کی کیفیات ہیں کہ جس میں ہم جو ہے وہ اپنا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ عقیدت کے لئے جو ہے ہمیں ہمارا سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نات سنائیے سلام علیکہ وآلہ وآلہ یا رسول اللہ وَسِلَّ مَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سِفَانَ اللَّهِ سِفَانَ اللَّهِ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہ صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدہ جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدہ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ جانے مانگتے رہنا دعایا رو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے کہا جبریل نے صدرہ تلق میری رسائی ہے کہا جبریل نے صدرہ تلق میری رسائی ہے ہیں کتنی منزلیں آگے ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بھیج دیا یہ بہت بڑی بات ہے یہاں مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے جب آپ کے دل کی قیفیات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں جڑی ہوتی ہیں تو ماملات اور حالات دنیا کے کتنے سنگین کیوں نہ ہو آپ کو ٹھنڈک آتی رہتی ہے آپ کے دل کو جو ہے وہ ماشاءاللہ نبی پاک کا نام لیتی ہیں رسول خدا صلی اللہ کا ذکر کرتی ہیں آپ تو اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کتنے سکون کی بات ہے کتنے بڑے آپ کے اوپر پہاڑ گرا ہو آپ تکلیف میں ہو آپ پریشانی میں ہو آپ نبی کا نام لینے والے ہیں آپ کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی ایک بہت ہی خوبصور شعر ہے ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے فاس آئیں گے کیسے یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم ان کا ہمارے ساتھ ہے جب کرم کی بات ہوتی ہے تو بندہ رگمگاتا نہیں ہے پریشانی ہوتا بلکل ایسا ہی ہے اور تکلیف پریشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات اور کیفیات اس وقت میں ایسی بھی ہوئیں کہ گھر میں ایک روٹی ہوتی تھی سوالی آتا تھا اور وہ روٹی اس کو دی جاتی تھی اور یہ کیفیات بھی ہوئیں یہ وہ جنہیں پورے جہان کے لئے پورے عالم کے لئے رحمت علی العالمین بنا کے بھیجا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خزانوں کے مالک زمین کے نیچے بھی جو خزانے اور آسمان میں عرش کے وہ لمحات اور وہ باقیات اور وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی وہ ایک عام انسان ایک عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو یہ ان کا ذکر ہے کہ جو خزانوں کے مالک ہیں ان کے پاس کتنا خزانہ ہے صرف تین یا چار چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ اس دنیا میں گئے اور ہمیشہ لوگوں کے لئے جو ہے وہ سب کچھ کرتے رہے پتھر کھا کر بھی جو ہے وہ دعا دیتے رہے دشمنوں کی تکلیف اور پریشانیاں اٹھا کر بھی جو ہے وہ دشمنوں کے لئے ہی راستہ ہموار کرتے رہے تو ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہوں نہیں سکتے ان جیسے جو دشمنوں کے قدموں کے نیچے کملی بھی ساتھ دیتے تھے وہ تو مطلب ہر طرح سے سراپا کمال اور میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ کچھ اور ہمارے ساتھ لائف کالر بھی ہیں ہم لائف کال لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے ہماری لائف کال جا ڈراپ ہو گئی ہے اور ایک فرمائش ہمیں آئی ہے لائف کال کے تھروں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ نا جو ہے وہ آپ یہ کلام جو ہے وہ ہمیں ضرور سکتے ہیں میں تو پنجتن پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہ میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے جنہیں جنہیں باب سلے اللہ کہیں جنہیں باب سلے اللہ کہیں وہی پختا ہے میں تو عام ہوں میں تو پنجتن انتہ حلام ہوں ہوں وہ کیسے تل سے وہ سجدہ وہ کیسے تن سے وہ سجدہ جہاں جاہاں عشق ہے وہی کربلا جاہاں عشق ہے وہی کربلا میرا شیر ان کے ادب سے ہے کہا مجھ میں تنی سکت بھلا کہ میں من کبت کا بھی حق ادا میں تو پنجتن کا حلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے آپ مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ان کے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی زمین سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے میں تو بنجتن کا حولام ہوں میں تو بنجتن کا حولام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو بنجتن کا حولام ہوں بے شک بے شک بے شک بے شک حق ہے ہم پنجتن کے ہی غلام ہیں ان کا ہی ذکر ہے ان کا ہی کھا رہے ہیں اور پنجتن پاک کے صدقے ہی جو ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ محفل سجا کر اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جمعت المبارک کو جو ہے وہ خاص پروگرام آپ کے لئے جب وہ پیش کیا جائے جس میں ذکر خدا ہو ذکر رسول ہو ذکر علی ہو ذکر فاطمہ ہو ذکر حسن ہو ذکر حسین ہو اور یہ ذکر جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے اور ہم آپ کے لئے پروگرام جو ہے وہ یہ پیش کرتے رہے صرف جمعت المبارک کو نہیں کوشش تو یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہر دن ہی منور ہو سٹارٹ میرا جو ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کو جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل نیوز بھی دینی ہوتی ہے پولٹکس کی بات بھی کرنی ہوتی ہے آپ کے اشوز بھی جو ہے وہ آلہ حکام تک جو ہے وہ پہنچانے ہوتے ہیں یہ بھی ایک کام اور یہ نیکی جو ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے سر انجام دے رہے ہیں آپ کی دعا کے ساتھ اور جو بھی اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ جو ہے وہ ضرور بتا سکتے ہیں پروگرام میں جو ہے ہم امہ امارہ سے جو ہے وہ گزارش کریں گے کہ وہ ضرور آپ کی جو ہے وہ اس خواہش کو اور اگر کوئی ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں جو ہے بتا سکتے ہیں جہاں پانچسن پاک کا ذکر ہو رہا ہے وہیں اگر حضرت علی کے حوالے سے جو آپ کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام ہے جو میں بڑے شوق سے سنتی ہوں اور پچھلی دفعہ جو آپ پروگرام میں آئی تھی تو آپ نے سنایا تھا میں چاہوں گی کہ اس کے چند اشار جو ہے وہ آپ ہمارے لئے ضرور پیش کریں شاہ مردان علی ہاں جی شاہ مردان علی شاہ مردان علی 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 مولا علی تن پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بے لکھنا علی 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 مولا علی 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 مولا علی بغیر حب علی مدہ نہیں ملتا بغیر حب علی مدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر گسلہ نہیں ملتا یہی تجھ ہے یہی تجھ ہے عبادتوں کا بھی ہر گسلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو اور اسے خدا کی قسم خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی کیونکہ نظر حقیقت شنا سے پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک زلے میں جلوہ فرما محمد اور ارتضا کو دیکھا ہر ایک قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا علی 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 مولا علی علی کی پیروں کے پیر علی حق شمشیر علی میرے ہیں پیر علی 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 مولا علی علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے ابھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہِ مردانِ علی شاہِ مردانِ علی شاہِ مردانِ علی شاہِ مردانِ علی اور اسی کے مرادت سے ایک کلام اور ہے جو میں اس کے ساتھ ملا جاتا ہوں جی ضرور اوچی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنے کسے دیوی او جاگیر وکھا میں نوں علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اداہت یاد لائے چہرہ مجل لائے او اے دی صورت جائی کوئی اے دی صورت جائی کوئی تصویر وکھا میں نوں علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اور کیا خود سوچ یہ رہا ہے کی کائو بیچ ولاد تے مسجد میں شہادت تے اوہ علی برگی کسے دیوی تو کیر وکھا میں نوں سفان اللہ علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اوہ علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اوہ علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نوں اوہ علی برگا زمانے تے ہمیں ہمارا اللہ تعالی آپ کو بہت اور خوبصورت آواز مزید آپ کی آواز میں بہت نکھار جو ہے وہ پیدا ہو جتنی آپ کی خوبصورت آواز ہے اور جس طرح سے آپ کے فالیورز ہیں آپ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ مختلف جو اتنے سوشل میڈیا کی ایپس ہیں وہاں پر آپ کے فالیورز بہت زیادہ ہیں آپ کے فینس فالنگ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور میں اکثر آپ کی ناتوں کی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ مختلف جگہ پر دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ آپ کو بڑا پرسند کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہ جو مولا علی کا کلام آپ پڑھتی ہیں نا یہ اندر سے انسان کی جان نکال دیتا ہے آپ یقین کیجئے کہ جن کی ولادت جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے اور جن کی شہادت مسجد میں ہے اور جنہیں ماننے کے بغیر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے اور جس پنچن پاک کے صدقے پوری کائنات کا رس جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے اگر ہم اسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں اگر ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یا علی مدد کہتی ہیں میں کہتی ہوں میں علی اعلان کہتی ہوں میں کیوں کہتی ہوں میں شیعہ نہیں ہوں میں سننی نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میں اس لئے پنچن پاک کا نعرہ جو ہے وہ لگاتی ہوں لگاتی تھی لگاتی رہوں گی اور انشاءاللہ اسی حق پر چاہیے اس حق پر آپ کی گردہ نہیں کیوں نہ کار دی جائے آپ کو کہیں سے اٹھائی کیوں نہ دیا جائے سب سے بڑی بات کی ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اسکارلی مولا بے شکت کتنی بڑی بات ہے جو بات انہوں نے کر دی وہ تو پتھر پہ لکی رہے تو ہم کیوں نہ مانے اس وقت کے یزید بھی جو ہے وہ علی کے نام سے کامتے تھے اور آج کے یزید بھی علی کے نام سے جو ہے وہ ترتے ہیں کامتے ہیں تو کامتے رہے ہم تو جو ہے وہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں جمعہ کا پروگرام میں جب بھی کرتی ہو آپ میرے چہرے پر سمائل دیکھیں گی اکثر لوگیں کہتے ہیں کہ عام روٹین میں آپ بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ پرسنیلیٹی بند کر جائے وہ بیٹھی ہوتی ہوں اور جس دن جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے پنج سن پاک کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے میرے لئے یہ خوشی ہے آج کا دن میرے لئے عید کے دن سے کم نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کا احتمام کرتے ہیں میں یہ چاہوں گی لائف کالز ہمیں آ رہی ہیں اور ساتھ میں فرمائشیں بھی آ رہی ہیں تو ایک دعا جس کے بعد ہم پروگرام کو اقتتام کی طرف بھی لے کے جائیں گے میرے مولا کرم ہو کرم اور اس مشکل دور میں COVID-19 کے حالات میں جہاں عید کی بھی آمد آمد ہے لوگوں کے پیارے بھی ان سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں حالات اور معاملات ایسے ہیں کہ اللہ کے آگے ہم التجاہ کر سکتے ہیں بے بس ہیں گناہگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ اس دعا سے جو ہے وہ پروگرام کو اقتتام کی طرف لے کے جائیں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زرمی اور یہ آسمہ مولا کرم یہ زرمی اور یہ آسمہ تیرے قبضے میں ہے دو جہاں ہم تیرے دل سے جانے کا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم کوئی کسی طرح ضیعت میں ہے کوئی کسی طرح ضیعت میں ہے اللہ ہم سب کو معاف کرے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے اور اس جسپے کو اس محبت کو جو سفر ہم لے کے چلے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کرے جب تک اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے دل سے اپنی چاہتوں سے اظہار محبت نہیں کریں گے جب تک یہ آسو نہیں بہیں گے تب تک اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ آپ کی بات کے ماننے کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا ہم اللہ سے جو ہے وہ آدزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ پوری دنیا میں جو اس سے پریشانی ہے تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں سے پاکستان کو تمام مسلمانوں کو تمام تمام لوگ جتنے بھی ہیں انسانیت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم سب مذاہب کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے ہر بیماری سے ہر وبا سے تکلیف سے اور کچھ احتیاطی تدابیر جو ہمیں بھی اپنانی ہیں اور اپنے پیاروں کے لئے اپنانی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ بہت خیال رکھے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی جو میرے بہن بھائی ہمیں دیکھنے والے لوگ پیار کرنے والے پسند کرنے والے پریشانی میں ہیں جنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجا کر بیٹھے ہیں اس کے صدقے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے اس چینل کو بھی اور آپ کی پریشانیوں کو بھی جو ہے وہ دور کر دے اور قبول و منظور فرمائے ہماری ہر بات ایک چند اشار آپ سے سنا جائیں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیلے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے سرکار دیلے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے موسیقی تماشا نہیں ہونے دیتے سب سے بڑی بات یہ اپنے مگتوں کی وہ محریز میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مگتوں کی وہ محریز میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے سرکار مجھے رسوانی ہونے دیتے ہے یہ ایمان کے آئیں گے نہ ہتنے میری حراش کے رسول کا یہ ماننا ہے ہے یہی ماں کے آئے یہ لہت دے میری اپنے مگتوں کی وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے مگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے سرکار مجھے رسوانی ہونے دیتے کا مگتا بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا یہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس کو جو ہے وہ ہمارے جو فرمائش آئی ہے آپ کی بھی فرمائش آئی ہے ہم نے پوری کی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو کہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے تو بتایا گیا کہ وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شوق کافی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے لیے مجھے میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا امیمارہ آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں آپ نے تو آج مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے آنسوں کو کس طرح کنٹرول کروں یا کس طرح روکوں اس فیلنگ کو اللہ تعالی بس ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو صحتیابی نصیب فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے آمین اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو جازت دیجئے سیٹری ڈی سنڈے میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی آپ بیسٹ آف ہمارا پروگرام دیکھیں گے ابھی تک جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس ایک پیکج ہے تین بڑی جامعہ مسجد جو پاکستان کی ہے خوبصورت اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج ہم نے تیار کیا ہے وہ دیکھتے جائیں اور اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی مجھے اجازت دیجئے پیکج کے بعد جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ نگے بان بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اور انگزیب کے طویل حکمرانی کے دوران تعمیر ہونے والی ایک شاندار مذہبی یاکار پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اس میں ایک وقت میں تقریباً ایک لاکھ نمازیوں کی